اسلام علیکم کیا حل چال ہے امید ہے فٹ فارٹ ہوگے جیسا کہ آج کی وڈیو کا ٹریلر آپ لوگوں کو دیکھ کے اندازہ ہو گئے ہوگا کہ آج کی وڈیو اتنی کوئی زیادہ تباہی ہونے والی ہے نا میں کہتا ہوں آپ لوگوں کے دل سے یہ آواز نکلے گی کہ ڈیری بھی ایک چیز ہے ایک بلا دن ہے اور آگے چل کے آپ کے بھینے دس کی کیڑی والے اربیوں پر کلچز نکالے پورا سکارڈ ہوتا ہے جن کی ہائیشٹ کیڑیاں ہوتی ہیں کسی کی دس کی کسی کی آٹ کی اتنے کوئی ہیوی کلچ مارے نا ان کے اوپر وہ اور بھی بھی دیکھ کے پریشان ہو گئے تھے کہ یہ مار کیسے رہے تو اسی کے ساتھ آتے ہیں اپنے پہلے کلچ کی طرف اب یہاں پہ فل سکارڈ میرے اوپر رش کروا رہا ہوتا ہے ہائے ڈیری میں تو تیرا فین ہو گیا تو اسی کے ساتھ اپنا یہ والا کلچ یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دو اور جو بندہ چینل پہ نیو ہے نا سبسکرائب کر دو اب میرے اوپر پورے کے پورے سکارڈ نے پش کیا ہوتا ہے اور میں ویڈ آوٹ ہیڈ پونز کھیل رہا ہوتا ہوں اور ابھی آپ لوگ دیکھنا مجھے ساؤنڈ بھی نہیں آتا کس طرح میں بندوں کے اندر گستا ہوں ابھی آپ میں تھوڑا دا پری فائر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں رش کروا دیتا ہوں اور اب اینیمیز کا ریاکشن چیک کرو آلہ یار بردر آلہ یار آلہ بردر آلہ بڑا فٹ خیر ہے لڑکا بہت فٹ خیر ہے لڑکا بہت اچھا خیر ہے بردر بس ہم جانتے مہینی ہے آپ کو آپ کی آپ کی یہ بچی ہے آپ کو ٹاکر ہوگا ہے لگ رہا ہے ہم کی یہ بچی ہے جانتے شامل بھول نیول کی کہہ دے ہوں تو خیر وہ بندے مجھے اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کافی زیادہ نائس بندے ہوتے ہیں یار کافی اچھے سے بات کرتے ہیں اور طریقے سے بات کرتے ہیں بہت سے بندے ہوتے ہیں جو کہ کلچ وغیرہ کھانے کے بعد گالیاں وغیرہ دینا شروع کر دیتے ہیں لیکن یہ بندے بلکل بھی ویسے نائی تھے اور باقی ان بندوں کے لیے بھی جی جی اگر ویڈیو دیکھ رہے ہو تو لیو برو اور اسی کے ساتھ اب آتے ہیں اپنے نیکس کلچ کی طرف اب یہاں پہ پورا کا پورا سکارڈ ہوتا ہے اور یہ نیڈز مولیا کروا رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی بڑا خطرناک کھیلنے والے بندے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ دیکھنا آپ کے بھائی نے کتنا کوئی برا کیا ہے اب یہ بندے میرے اوپر رش کروا رہے ہوتے ہیں تو میں جلدی سے ڈرنک وغیرہ لگا لیتا ہوں اور ڈرنک وغیرہ لگانے کے بعد یہ بندے میرے اوپر رش کروا دیتے ہیں ہوئے 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 میں کہتا ہوں چس کرا دی کس میں آخری دو بلٹس میں آخری بندے کو میں نے مارا ہے جہا کے اور اتنا کوئی ہیوی مارا ہے نا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے تو اسی کے ساتھ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کلچ کی طرف ان کی کیڑیاں وغیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اچھی خاصی کیڑی والے سکارڈ ہے آٹھ ہٹ اور دس دس کی کیڑی ہے اور فل اپ گریڈڈ بندے ہیں اب یہ میری لوبی میں آئے ہوتے ہیں پلین پہ آپ لوگ نام وغیرہ دیکھ سکتے ہو ان کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اپارٹمنٹ میں میری ان سے فائٹ ہو جانے والی ہے اب اپارٹمنٹ میں میں لینڈ ہو ہوتا ہوں اور لوٹ وغیرہ کرنے کے بعد یہاں پہ نا میں کچھ کھا رہا ہوتا ہوں اور اتنی دیر میں کلین وغیرہ آ جاتے ہیں اور یہ بندے بھی لینڈ ہو جاتے ہیں تو جیسے ہی مجھے ساؤنڈ آتا ہے تو میں اپنی پوزیشن لے لیتا ہوں جلدی سے اور ابھی بھی دیکھ لو آپ میں کچھ نہ کچھ کھا رہا ہوں اور میں اپنے ہاتھ وغیرہ صاف کرتا ہوں جلدی جلدی سے اور اس کے بعد میں ریڈی ہو جاتا ہوں اب یہ بندہ دیکھو پیچھے کھڑا ہوتا ہے مجھے دکھتا بھی نہیں اور جیسے ہی دکھتے ہیں تو کلچ چیک ڈیری وی ایک چیز ہے ایک بلا دن آئے تو اسی کے ساتھ یہ والا ون وی فور اپنا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اگر آپ لوگوں کو یہ ون وی فور پسند آیا ہے نا تو ویڈیو کو لائک کرتا ہوں اور چینل کو سبسکرائب تو بنتا ہی ہے یار تو اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں ڈیزارف کرتا ہوں تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دو اور اب چلتے ہیں اپنے نیکش کلچ کی طرف اب یہ جو آپ کل میسیج میں سکارڈ دیکھ رہی ہو یہ پاکستانی ٹکٹوکرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹکٹوکرز کے کلین سے ہوتے ہیں یہ والے بندے اور یہ بھی کافی زیادہ اچھا کھیل رہے ہوتے ہیں اور یہ پورے ایک پورا سکارڈ ہوتا ہے جو کہ میرے رینڈم ٹیم میٹس کو مار دیتے ہیں اور میرے ٹیم میٹس مجھے کال کر آتے ہیں کہ بھائی ادھر آجو ہمیں بچاؤ تو میں جلدی سے اپنے ٹیم میٹس کے پاس چلا جاتا ہوں اور اس والی بلڈنگ میں آنے کے بعد میرے تینوں ٹیم میٹ نوک فینش ہو جاتے ہیں اور میں اب ان بندوں کو نا ٹیپ ٹیپ فائر دے کے بلاتا ہوں تاکہ یہ میرے اوپر رش کریں اور یہ بھی فل اپگریڈڈ بندے ہوتے ہیں تو میں جیسے ہی ٹیپ ٹیپ دیتا ہوں تو یہ میرے اوپر رش کروا دیتے ہیں لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ آگے پوری بلا بیٹھئے اب ان کے تین بندے میں ایک ہی جٹکے میں نوک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ان کا لاشٹ بندہ نیچے سے آ رہا ہوتا ہے جس کا مجھے ساؤنڈ آ جاتا ہے تو اسی کے ساتھ اپنا یہ والا ون وی فور کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اب چلتے ہیں اپنے نیکس ون وی فور کی طرف اب میری بلڈنگ کے نیچے پورا کا پورا سکارڈ ہوتا ہے اور یہ بندے رش نہیں کروا رہے ہوتے ہیں ان کو پتا بھی ہوتا ہے کہ میں سولو بند ہوں لیکن یہ بندے پھر بھی میرے اوپر نہیں رش کر رہے ہوتے ہیں اور کافی زیادہ نیٹس مولیا وغیرہ کروا رہے ہوتے ہیں تو ان بندوں کو مارنا کافی زیادہ مشکل ہو گیا تھا اب کافی زیادہ دیر ویٹ کرنے کے بعد اور نیٹس مولیا سہنے کے بعد ان کی یہ بندے میرے اوپر پھر بھی نہیں رش کر رہے ہوتے ہیں تو مجبوراں مجھے ہی رش کرنا پڑتے ہیں مجبوراں 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 تو اسی کے ساتھ ان بندوں کو بھی میں رش کر کے مار دیتا ہوں اور یہاں پہ اپنا ون وی تھری کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اب یہ جو کلچ آپ لوگ دیکھنے والے اور یہ والا کلچ بھی بہت زیادہ فاسٹ اور مزیکہ ہونے والا ہے آپ لوگوں کو دیکھ کے چس آجے گی تو اب یہاں پہ پورا سکارڈ ہوتے ہیں جو کہ میرے اوپر رش کروا رہا ہوتے ہیں اور یہ بندے بھی کافی زیادہ نیٹس مولیا وغیرہ کرتے ہیں اور اب یہ بندہ ڈانسنگ نیٹ پھیک دیتا ہے اور اس کے بعد میں پیچھے آگے ڈرنک وغیرہ لگاتا ہوں بوسٹ پھول کرتا ہوں اور ان بندوں نے میرے اوپر رش کروا دینے تو خیر ان تین بندوں کو میں اتنا زیادہ ہیوی نوک کرتا ہوں لیکن ان کا لاش بندہ مجھے نوک کر دیتا ہے میں نے لاش میں گلتی یہ کی کہ مجھے جمپ کر کے لیفٹ سائیڈ پہ انس کو مارنا چاہیے تھا لیکن میں ادھر ہی کھڑا ہو کے جگل دیتا رہا تو اس وجہ سے ان کا لاش بندہ مجھے مار دیتا ہے تو خیر اتنی چھوٹی چھوٹی گلتیاں ہوتی رہتی ہے اور بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہے تو اسی کے ساتھ یہ والا کلچ اپنا فیل ہو جاتا ہے اور اب چلتے ہیں اپنی آج کی وڈیو کے لاش کلچ کی طرف اس والے کلچ میں ان بندوں کے سوچنے سمجھنے سے پہلے ان کو میں لوبی بھیج دیتا ہوں تو یہی تھا آج کی وڈیو میں امید ہے آپ لوگوں کو آج کی وڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ لوگوں کو تھوڑی سی بھی وڈیو پسند آئی ہو اور آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں تو لائک اور سبسکرائب کر دینا اللہ آفیس ٹیک کیئر